بتخا تیرا ذرا تڑپ کے بولو یہ ایسے کا کلام ہے جو تمام شائعوں کے کلاموں کا امام ہے آپ کہیں گے لکھنے والی کا کیا نام ہے میں نے کہا اہل سنن میں ان کا سب سے اونچا مقام ہے آپ کہیں گے بولو تو آخر کیا نام ہے میں نے کہا وہ نبی کا سچا غلام ہے نبی کا سچا غلام ہے بار بار لوگ میری طرف رجوع ہوئے مفضول ہوئے متنبع ہوئے بولو آخر کیا نام ہے میں نے کہا بس یوں سمجھو کی وہ سنیوں کا امام ہے جب بھی کوئی شیر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قلم چلاتے ہیں تو یا تو حدیث شریف یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ حق ہے قرآن مقدس یا حدیث پاک کا ترجمہ سرکار فرماتے ہیں گستاخ خوکو بھی بتاتے ہیں گواروں کو کم پڑھے لکھوں کو نہ جاننے والوں کو اگر غلطی ہو جائے سمجھ نہ پائیں سرکار کی بارگاہ میں آئیں قرآن فرماتا ہے لا ترفہو اسواتو کن فوق سوٹ نبی نبی کی بارگاہ میں آواز بھاری نہ ہو بارگاہ مصطفیہ میں آواز تیز نہ ہو نبی کی شان میں ذرا سے گستاخی نہ ہو اگر آواز بھاری ہو جائے اور سمجھنے کے بعد دیوانہ پچتا ہے کہ کیسے بارگاہے رسالت میں جایا جائے تو میرا آقا برائلی سے بتائے خار بیمار خطاکار گناہگار ہوں میں اور خاری بیماری خار بیماری خطاکار گناہگار ہوں میں را فاؤ نا فاؤ شافے لکب کا تیرا ارے را فاؤ نا فاؤ شافے لکب کا تیرا را فاؤ نا فاؤ لکب کیا بات ہے سبان اللہ گناہگار ہے سیاہکار ہے مجرم ہے ناکارا ہے لیکن میرا نبی اتنا پیارا ہے کہ جس نے دامن پسارا ہے میرے نبی نے جھولی بھر دیا ہے بلکہ سرکار نے اس کو اپنی طرف بھلایا جو مجرم بن کر رایا دنیا نے ٹھکرا دیا نبی نے سینے سے لگا کیا پیارے انداز میں پیش کیا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ تو ہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں پھر رد ہو کبھی شانی کریموں کے در کی ہے کبھی شانی کریموں کے در کی ہے کریموں کے در کی ہے تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہو تم سے گناہ ہو جائے خطا ہو جائے تم سیاہ کار اپنے آپ کو سمجھو تب بھی کسی کی طرف مجھ جاؤ ولو انہم از ظلم انفسہم جاؤ کا نبی کی طرف آو جو پارکہ ہے نبی میں آئے گا میرا نبی نوری چادر میں چھپائے گا کہہ دو سبان اللہ میرا نبی نوری چادر میں چھپائے گا اب کچھ لوگ اس پر بھی شکوا کرتے ہیں چادر بھی کتنی بڑی ہوگی اس پر بھی شکوا کرتے ہیں وہ چادر وہ چادر وہ اپنے کرتے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ظیر کریں اغیار کریں ہمیں کوئی ان سے مطالبہ لیکن جو اپنے بنے نبی کا کلمہ پڑھیں اور سرکار کے اختیار سے انکار کریں اختیار سے انکار کریں کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہیں نماز نبی کی لائے ہوئی پڑھ رہے ہیں قرآن نبی کا لائے ہوا اسلام نبی کا لائے ہوا پنا رہے ہیں سب کچھ نبی سے پا رہے ہیں اور تب بھی نام علی ہو محمد ہو تو بے اختیار بتا رہے ہیں اللہ اللہ کیا بات سب کچھ نبی سے پا رہے ہیں کہہ دے سبا سب کچھ نبی سے پا حج کرنے جا رہے ہیں کعبہ پہنچتے ہیں تواف کرتے ہیں صفہ پہ جاتے ہیں مروہ پہ جاتے ہیں مزدلفہ میں جاتے ہیں مینا میں جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہمیں یہ سب ملا ہے کب جب مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تب اگر میرے سرکار نہ آتے تو یہ کعبہ کہاں ہوتا مکہ کا مقام کہاں ہوتا مکہ کی کوئی حیثیت نہیں مکہ کا کوئی وقار نہیں اور جو پارگاہ رسالت کا غدار رکھ آج اس کو دیکھو جو وفادار رہا آج اس کو دیکھو جو غدار رہا اس کا گھر اس کا مقام گھور ہے گھور خجاج کرام سے پیدا ابو جہل کے پورے گھر میں ٹویلٹ دولے ان کا پورا گھر گھور ہی گھور اور مصطفیٰ جہاں جلوہ گھر ہیں وہ نور نالا نور نارے تکبیر نارے رسالت ابو جہل کا گھر بدبود دار ہو گیا اور نبی کا روزہ جو دیکھے جنت کا حق دار ہو گیا سبھان اللہ کیا بات ہے جنت کا حد دار ہو گیا میں نے کہا مکہ کو یہ مقام نہیں ملا تھا جنابِ علی مزدلفہ کو یہ مقام نہیں ملا تھا مینہ کو یہ مقام نہیں ملا تھا صفہ کو یہ مقام نہیں ملا تھا مروہ کو یہ مقام نہیں ملا تھا جنابِ علی وہاں کے کسی مقام کو مقام نہیں ملا مقام ملا کب جب خیر الانام وہاں جلوہ کر ہوئے تب پہلے رب نے مکہ کی قسم نہیں کھائی رب نے مکہ کی قسم نہیں کھائی میرا نبی آ رہا ہے شہر اتنا عزیز رب کو شہر اتنا پیارا رب کو شہر مکہ کی قسم رب کھا رہا ہے اور سلمان نہیں کہتا کوئی مولوی ملا نہیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد و ان تحلم بہذا البلد قسم ہے وہ شہر کی محبوب جس میں تم جلوہ گر ہو اللہ اکبر مینا کے نام پر رب نے قسم نہیں کھائی مزدلفہ کے نام پر قسم نہیں کھائی صفا کے نام پر قسم نہیں کھائی جناب آلی مروہ کے نام پر قسم نہیں کھائی مقام ابراہیم کے نام پر قسم نہیں کھائی میرا نبی آ رہا ہے جلوہ کر ہوتا ہے تو اس کی قسم رب کھا رہا ہے اس کی ترجمانی برعیلی سے میرا آقا امام احمد رضا فرما رہا ہے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم ہر کھائی قرآن ہے خا کے گزر کی قسمی اس قفے پاک کی حرومت پہ لاکھوں سلام ہر لاکھوں سلام ہر لاکھوں سلام میری صالت سائنسہ ہے غداوت نارے دکی بنا میں محمد غلوں میں کھلا ہے انہی کے لئے دین و دنیا بنا ہے قسم دے کے مجھے پوچھو تو قسم کھا کے کہہ دوں محمد سے خدا میرا میرا نبی جب تک مکہ میں تھا مکہ افضل مدینہ میں جلوہ گر ہوئے تو مدینہ افضل مکہ میں آئیں عبادت فرمائیں ایک نیکی کے بدلے لاکھ پائیں مدینہ میں جائیں ایک نیکی کے بدلے میں پچاس پائیں لیکن فائدے کا ریسرچ کیجئے تجزیہ کیجئے تحقیق کیجئے کہ فائدہ کس میں ہے مکہ میں عبادت تو کر رہا ہے خانہ خدا ہے مدینہ میں گمبد خزرا ہے یہاں عبادت کرنے پر ایک لاکھ نے گیا ایک کے بدلے میں وہاں صرف پچاس نے گیا ایک کے کرنے میں لیکن توجہ کا تعلیم آشک یہ کہتا ہے مدینہ میں آو یہاں سر جھکاو نبی کے دربار سے جنتی ہو جاؤ مکہ میں چکر پہ چکر لگائیں گے تواف پہ تواف فرمائیں گے لیکن بکشش کا سائٹیفکٹ نہیں ہوئی کیا بات ہے توجہ کوئی چیلنگ نہیں کر سکتا کہ میں نے حج کیا مزدلفہ گیا میں جنتی ہو گیا صفہ گیا میں جنتی ہو گیا مروہ گیا میں جنتی ہو گیا مقامِ ابراہیم پہ گیا میں جنتی ہو گیا جنابِ علی حجرِ اسود پہ گیا میں جنتی ہو گیا توافِ کعبہ کیا چکر لگا رہا ہے چکر لگا رہا ہے اور اس چکر میں نبی کی عدا بنا رہا ہے خدا منع فرما رہا ہے لیکن مصطفیٰ اجازت دے رہا ہے خدا کہتا ہے آکڑنا نہیں زمین پہ آکڑ کے چلنا نہیں لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کیا دے سکتے ہیں مصطفیٰ کیا دے سکتے ہیں ان کے کہنے سے کیا ہوگا خدا کہہ رہا ہے لا تم شفیل ارد مرہا زمین پہ کر کے نہ چلو زمین کو چیر نہیں سکتے ہو زمین پہ گھمن کے ساتھ مت چلو لیکن میرے سرکار فرماتے ہو صحابہ یہاں سینہ پھولا دو سینہ پھولا دو شانہ پانہ ایسا بناو کی کمزور نہیں پہلوبان نظر آو ملات کے گھر میں چلے تو آکڑ کے چلنا حرام تیرے دیار میں چلے آکڑ کے چلنا حرام تیرے مکان میں چلے آکڑ کے چلنا حرام پورے ہندوستان میں چلے آکڑ کے چلنا حرام جب تیرے گھر کا اتنا ہونچا مقام ہے تو وہ تو بیت الحرام ہے وہاں کیسے جائز ہوا اللہ کے راہ کر کے نہ چلو لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں او صحابہ شانہ بانہ ہلاو اکر جاؤو پہلوان بن جاؤو رب بھی فرماتا جو میرا محبوب کہے وہی عداب ناؤ ناؤرِ تقبیر ناؤرِ رسالت فرمانِ مصطفیٰ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں ارے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی ہر دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضاِ محمدی خدا چاہتا ہے رضاِ محمدی خدا چاہتا ہے رضاِ محمدی ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے لیکن رب فرماتا ہے ہم راضی ہوں گے کم جس سے میرا محبوب مصطفی راضی ہے کہہ دو سبحانہ تو اب نبی کو راضی کریں آپ کہیں گے حضرت توجہ پتا آپ کہیں گے یہ کون سا طریقہ ہے خدا کو راضی کرنے کے لئے مصطفیٰ کو راضی کرنے یہ لوگ جب آتے ہیں مصطفیٰ کی تاریخ کرتے ہیں مصطفیٰ کی توصیف کرتے ہیں مصطفیٰ کے کمالات بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کے موجزات بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کے اختیارات بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی ذات اور اوصاب بیان کرتے ہیں آخر خدا کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں خدا کی حمد و سنا میں نے کہا جب مصطفیٰ کی بات ہم کرتے ہیں تو خدا خوش ہو جاتا ہے جب محبوب کی بات کرتے ہیں رب قدوس خوش ہو جاتا آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تعریف کریں گے حد تے علامہ مولانا افتر حسین صاحب قبلہ نقیب اجلاس کی خوش ہو جائیں گے سید علی حسین صاحب قبلہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے میں نے کہا توجہ کا تعلیم ہوں میاں میں بتانا چاہوں گا کہ جب کسی صفت کی تعریف ہوتی ہے تو محبوب خوش ہوتا ہے میں بیٹھا ہوں میں ایک کی تعریف کرنے لگا میں ایک بہت جاندار ہے بہت شاندار ہے میں ایک بہت اچھی کمپنی کا ہے اہوجہ ڈپارٹمنٹ کا ہے اہوجہ فیکٹری کا ہے اہوجہ کمپنی کا ہے بڑی دیر سے تعریف کر رہا ہوں نہ ریٹ پہ مسکی ہے نہ اس پر تبصم ہے نہ اس پر تبصم نہ میکروفون ہنسا نہ ریڈ ہنسا نہ جنابِ آلی یہ اسٹین ہنسا میں سوچنے لگا بڑی دیر سے تعریف کر رہا ہوں تُو ہنسا کیوں نہیں ہے لیکن سامنے مکینک بیٹھا ہوا تھا وہ نہیں ہنس رہا لیکن میں مسکرا رہا ہوں میں نے کہا تُو کیوں مسکرا رہا ہے کہا میں نہیں تو بنایا ہے کہہ تو سبحان اللہ میں تعریف کرنے لگا میں تعریف کرنے لگا یار جببہ اچھا نہیں ہے ایک زیمپل دے رہا ہوں اچھا نہیں ہے مثال دے رہا ہوں جببہ بہت تابکہ ہے سلائی بہت اچھی ہے تڑپائی بہت اچھی ہے کالر بہت تابکہ ہے بٹن بہت اچھے ہیں میں تعریف کر رہا ہوں نہ کالر ہسا نہ جنابلی سلائی ہسی نہ جنابلی تڑپائی ہسی نہ یہ جببہ ہسا میں بڑی دیر سے تعریف کر رہا ہوں ہستا کیوں نہیں بہت عریف کر رہا ہوں سامنے ٹیلر ماسٹر بیٹھا تھا سامنے جناب علی بنانے والا بیٹھا تھا وہ مسکر آ رہا ہے میں نے کہا تُو کیوں ہس رہا ہے کہ مولانا میں نہیں تو بنایا ہے میں نہیں تو بنایا ہے میں حضرت کے دروازے پہنچا حضرت علامہ سید علی حسین صاحب کے دروازے پہنچا میں نے دیکھا ان کے دروازے کے بیل ہوتے بہت جاندار ہیں بہت شاددار ہیں میں نے دیکھا بازو بھی بہت ڈاپ کا چوکھٹ بھی بہت اچھا جنابِ آلی دروازہ بھی بہت ڈاپ کا میں بڑی دیر تک تاریف کرتا رہا لیکن نہ دروازے پہ مسکی ہے نہ اس پہ تبصم ہے نہ اس کے جنابلی چوکھٹ پہ تبصم ہے نہ ان کے بازووں پہ تبصم ہے نہ اس کے چھالا رو اور جنابلی روشنائی پہ تبصم ہے لیکن سامنے جو راجگیر تھا سامنے جو بڑھائی تھا بنانے والا مسکر آ رہا ہے بنایا ہے میں نے ہی تو بنایا بلا تمشیل یوں سمجھو جب کسی صفت کی تاریف ہوتی ہے تو موصوب خوش ہو جاتا ہے جب کفتفا کی تاریف کرتے ہیں تو اول ماں خلق اللہ ہو نوری خلق من نوری وہاں نام نوری نارے تکبیر نارے نسانت عزبت مصطفی دیار حبیب کانفرنس علامہ سلمان رضا سے بلا قادری جب مصطفی کی تاریف کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے اے محبوب میں نے اپنے نور سے تمہیں پیدا کیا دوستوان اللہ اور تمہارے نور سے ساری کائنات کو ظہور بخشا اگر آپ نہ ہوتے تو انکار کرنے والے بھی نہ ہوتے انکار کرنے والے انسان ہی تم انکار کرنے والے شیطان ہی تم نبی کی شان میں ذرا سے گستاخی ہو جائے تب تو کفر ہو ذرا سے گستاخی ہو جائے تو کفر ہے اے مصطفی ریایت فرمائیے ریایت کرنے کے لیے جب رائنہ کا جملہ آیا تو گستاخو نے سوچا کہ ہماری زبان میں ہماری زبان میں رائنہ چروہے کو کہتے ہیں مبکے کے لوگوں نے سوچا ہماری زبان میں رائنہ چروہے کو کہتے ہیں اب تو قرآن ہی نبی کو کہتے ہیں ابھی دل میں اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ چھپی ٹھکی چیزوں کو چاننے والا ہے جیسے دل میں کیا دشمنان مصطفیٰ میں خیال اب توہین کریں گے آمینہ کے لال کی رب ذل جلال نرشاہ فرمایا لا تقولو رائنہ مو سے کہا بھی نہیں جو میں ٹھان لیا مو سے کہا نہیں زبان سے کہا نہیں گمان میں بات لاتے ہیں جھان میں بات لاتے ہیں اب تو رائنہ کہیں گے اور جب کوئی دلیل پوچھے گا کہ چروہ کیوں کہ رہے ہو تو قرآن سے دلیل دیں گے رب قدوس نے پابندی لگا دی رب قدوس نے فوراں روک لگا دی رائنہ مت کہو وَنْ وَقُولُ الْزُرْنَا قُولُ الْزُرْنَا اگر کہنا ہے مصطفیٰ نظرِ کرم کی نظرِ کرم کی جئے وَقُولُ الْزُرْنَا وَلِ الْقَافِرِ نَعْزَابُ الْعَلِيمِ تب بھی اگر نہیں مانے گے تو آپ پر بہت بڑا عذاب ہوگا آپ کافر ہوگا اب نبی کے دیوانوں مجھ کو کسی سے کوئی دشمنی تو ہے نہیں اب اگر کسی کے دل میں نبی کی ذات تھے نبی کی بات سے نبی کی اوقات سے ان کے صفاتوں موجزات سے اگر کجی ہو تو وہ نکال دے ورنہ سجدے پہ سجدہ کروگے بیکار ہے دن و رات اللہ اللہ کروگے بیکار ہے اور اگر رب نے پسند فرما دیا نبی کی محبت سینے میں بس گئی تو بندہ جنت کا حق دار ہے میرا نبی تب بھی بختیار تھا اب بھی بختیار ہے کہہ دو سبحانہ اب بھی بختیار اب بھی بختیار قیامت تک بختیار میرے نبی ہی جنت دلائیں گے شفاعت کروائیں گے جب لوگ تڑپتے نظر آئیں گے مصطفہ اس وقت میرے آقا ہی جا کے جنت کا دروازہ کھولیں گے لوگ ماتم قدہ ہوں گے لوگ حیران و پریشاں ہوں گے لوگ نفسی نفسی کرتے ہوں گے آہو بوکا کرتے ہوں گے کیسے شفاعت ہو کیسے بخشش ہو کیسے نجات ہو ہائے کوئی ایسی ذات جس کے صدقے میں ہو جائے نجات تو کرو آج سے مصطفہ کی بات نہ تک تو تاج نہ سیموں گوھر کی بات کرو نہ تک تو تاج نہ نہ تک تو تاج نہ سیموں گوھر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر بشر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر بشر کی بات کرو لا جواب لا جواب اللہ اکبر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہنچوں گا میں جنت کے دروازے جاؤں گا دروازے جاؤں گا آپ کون جب میں دالہ کھولوں گا جب میں دروازہ کھولوں گا تو دروازے جنت پہنچے گا آپ کون میں فرماؤں گا سرکار فرماتے ہیں میں کہوں گا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دروازے جنت کہے گا رضوان کہے گا ہاں ہاں رب کا حکم ہے جنت کھولے تو آپ ہی کے لئے کھولے آپ ہی کے لئے جنت جنت کھولی جائے گی آپ ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے اور کسی کو اختیار نہیں ہے اگر یہ اختیار ہے تو وہ ذات احمد مختار کی ہے میرے سرکار جنت کا دروازہ کھولیں گے اشارہ فرمائیں گے جو ماتم کرتے ہوں گے ان کو بلائیں گے اس وقت سب آلہ حضرت کا نغمہ سنائیں گے سفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجی رہے ارے سفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجی رہے جنہ گا رو چلو مولانے در کھولا ہے جنت کا سفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجی رہے جنہ گا رو چلو مولانے در کھولا ہے جنت کا اللہ اکبر جو نفسی نفسی کرتے ہوں گے اپنی اپنی کرتے ہوں گے حیرانوں پریشان ہوں گے میدان محشر میں سب جناب علی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں گے کیسے شفات ہو کیسے بخشش ہو سب مل کے آئیں گے مشورہ فرمائیں گے کہیں مجھ چلو بابا سے اپنی سپارش کروائیں گے اببا سے اپنی سپارش کروائیں گے سب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے توجہ گتالی فقالا ازا کانا یوال قیامتی ماجدنا سباد ہوں الاب بادن فیاتون آدم علیہ السلام فیاکولونا لہو عشفال زری جدی کا سب کے سب آئیں گے بابا آدم کی بارگاہ میں دامن پھیلائیں گے التجا کریں گے سرکار کرم کر دیجئے ہم سب پریشان ہیں حیران ہیں یہاں کوئی نہیں نہ کوئی یار ہے نہ پروار ہے نہ اپنا کوئی مددکار ہے ہم نے دیکھا کہ باب ہے نبی ہے دیکھو انہیں اختیار ہیں کہ نہیں اختیار ہیں جب لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اولادیں باب سے انتجاب دھرمائیں گے اس وقت آدم علیہ السلام کا جواب کیا ہوگا اور آئے سے عالم میں نبی کا مقام کیا ہوگا کہہ تو سبحان اللہ آدم علیہ السلام بھی نبی ہے لیکن جواب ابھی کیا دے رہے ہیں فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنَّ بِي إِبْرَهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ فَيَتُونَ إِبْرَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَا توجہ کا تعلق ہوں زندہ بات زندہ بات اختیار دیکھو پیارو میرے نبی کا اختیار دیکھو جو بیکار سمر رہے ہو یہ زنگ چھوڑاؤ ممان میں جو زنگ لگ گیا ہے پیارے زنگ چھوڑاؤ کسی مولوی ملنا کے بعد پر نہ جاؤ لیکن اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں تو آؤ نبی کی بارگاہ میں تو آؤ نبی کی عظمت کو تو سمجھو اور سمجھاؤ حضرت آدم لی سلام پھیجیں گے کس کی بارگاہ میں حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں میں اس کے لیے نہیں ہوں مجھے اتھرائج نہیں مجھے اتھارٹی نہیں مجھے پانور نہیں میرا اقتدار نہیں یہ مجھے اختیار نہیں جاوو اللہ کا ایک یار ہے جن کی آداؤں پہ آگ بھی گلسار ہے دنیا والوں کے ککار ہیں آج بھی ہو جو بیرا براہیم سائیما پیدا آج بھی ہو جو آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا ہری آگی کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا آج اچھے زندہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تمہاری شپادش کریں گے تمہیں بخشوائیں گے تمہاری نجات کروائیں گے لوگ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارز کریں گے اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنَّ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ فَإِنَّهُ قَلِيمُ اللَّهِ فَيُوتَ مُوسَىٰ علیہ السلام چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ موسیٰ جو کوئے دور پہ جائیں رب سے بتیائیں رب سے کلام کریں ان کی بارگاہ میں جاؤ ارزی لگاؤ میرے آقا ہمیں بخشوا لوگ حضرتیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے فَيَقُولُ اللَّفْتُ لَهَا وَلَكِنَّ نَبِئِ سَرُوْهُ الْلَا جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی تمہاری شفاعت کروائیں گے اور جب ان کی بارگاہ میں لوگ آئیں گے تو وہ بھی یہ فرمائیں گے میں اس کے لئے نہیں مجھے اثرائی نہیں اسی لئے تو عاشق کہتا ہے کہیں گے سب نبی ہرے کہیں گے سب نبی کہیں گے سب نبی موسیٰ علیہ السلام بھی آنے والا ہے یہ کپالک جگ کی نیا کھینے جیسے کھاپت ہے تو فنوان جگمائی لے رکھے میں اللہ اکبر آدم علیہ السلام بھی جواب دیں گے حضرت خلیل اللہ بھی جواب دیں گے موسیٰ کلیم اللہ بھی جواب دیں گے عیسیٰ روح اللہ بھی جواب دیں گے لا جواب بقام میرے نبی کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں کسی کو پاور نہیں میرا نبی بخشوا رہا ہے میرا رب اپنے نبی کی عظمت سمجھا رہا ہے زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسال افتیار مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ میرا نبی اللہ اکبر بخشوا رہا ہے رب اپنے محبوب کی عظمت سمجھا رہا ہے یہ دیارِ حبیب کونفرنس ہے آؤ درِ رسول پہ دیکھو عظمت سمجھا رہا ہے میدانِ محشر اسی لیے بپا ہو اسی لیے سجائی گئی ہے تاکہ آج کے دن لوگ دیکھیں میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کا مقام کیا ہے لوگ جب کسی دوسرے کے پاس بھیجیں گے غیر کے پاس جاؤ یہاں نفسی نفسی مصطفیٰ جانے رحمت فرمائیں گے میرے پاس آو تو سرکار آلہ حضرت نغمہ سنائیں گے نغمہ سنائیں گے اللہ حبار آلہ حضرت کا کلام ایسا کلام نغمہ سنائیں گے آلہ حضرت فاضلِ برلی علیہ رحمت و جدوان خدا کی قسم کہ شفاعت کرے حشری میں جو رضا کی ہر شفاعت کرے حشری شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سیوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے اور عاشق پھر کہتا ہے فقط اتنا سبب تھا ان اقادِ بزمِ محشر سببی فقط اتنا سبب تھا ان اقادِ بزمِ محشر کا کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے نبی کے دیوانوں کہاں تک تعریف کی جائے سرکار کا بیان اور ہم لوگوں کی یہ گناہگار کی گند اللہ اکبر ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی فضیلت رسول کی ہرے ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی فضیلت رسول کی ہم کیا بیان کریں گے ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی قرآن اٹھا کے دیکھ لو سیرت رسول کی سیرت رسول کی قرآن اٹھا کے دیکھ لو سیرت رسول کی سیرت رسول کی شیر ملادہ فرمائیں اجازت کی مکڑی کا جا لائک بہانا تھا دوستو بہانا تھا دوستو ہر مکڑی کا جا لائکی مکڑی کا جا لائک بہانا تھا دوستو قرآن کر رہا تھا حفاظت رسول کی حفاظت رسول کی قرآن کر رہا تھا حفاظت رسول کی حفاظت رسول کی ایک شیر ہو بہت اچھے بہت اچھے یہ شیر جب سنائیں گے تو میں چیلنج کرتا ہوں آپ خاموش نہیں رہیں گے کرم ہو کرم ہو توجہ کرتا ہوں یہ شیر پہ چیلنج ہے آپ سوچیں گے شیر سنکے رہے ہم میرے نبی کا اتنا بڑا کرم تو پھر کس بات کا غم جب دیکھیں گے آقا کا کرم تو غلام کہیں گے وارے ہم پھر کس بات کا غم جنت ہر کے نبی کے غلاموں کی ہے مگر غلاموں کی ہے مگر ہر جنت ہر کی نبی کی جنت ہر کے نبی کے غلاموں کی ہے مگر جنت میں پہلے جائے گی امت زندہ بات جس طرح سارے نبیوں میں میرا نبی افضل ہے اسی طرح ہر امتیوں میں مصطفیٰ کا امتی افضل ہے مقام دے کوئی عیسی علیہ السلام بھی جواب دیں گے اے آقا بخشوا لیجئے تو آپ کہیں گے مجھے بھی اتھرائج نہیں اب صحیح راستہ لے لیجئے صحیح راستہ کیا ہے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَآتُو فَاقُولُ اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا سب کہیں گے کسی خیر کے پاس جاؤ مصطفیٰ کہیں گے ہاں میں اسی لیے ہوں آوو آوو میری نوری چادر میں چھپ جاؤو اب گناہگار بھی ہوں گے سیاہکار بھی ہوں گے بدکار بھی ہوں گے خطاکار ہوں گے لیکن سب کو چھپانے کے لیے میرے سرکار ہوں گے قیدت سبان اور جسے سرکار چھپائیں گے گناہگار ضرور آپ ہوں گے فرشتے تلاش کریں گے پاپی تھا گناہوں میں لبریس تھا گناہ ہی گناہ کیا ہے کبھی کبھی نبی کی محبت میں بیٹھ کر آقا کو یاد کر لیا ہے اس کو بھی میرے نبی نے اپنے دامن میں چھپا لیا فرشتے تلاش کریں گے آئیں گے جائیں گے تلاش فرمائیں گے لیکن میرے نبی جی سے چھپائیں گے محشر میں فرشتے نہیں پائیں گے اسی چادر میں دیوانیں مسکرائیں گے اور عاشق کا نغمہ سنائیں گے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کامی لے گا جو ترے دامن میں چھپا وہ کامی لے گا یا رسول اللہ تھوڑا سے اور برداشت کیجئے اشارہ فرمائیں گے اشارہ فرمائیں گے ہاں تھوڑا سے درود پاک صل اللہ علیہ وسلم امی والی ماشاءاللہ دیکھئے ہمارے علماء اکرام کے عمد نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہم مذکیر حضرتِ اللہم مذکیر حضرتِ اللہم برکاتی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حیضانِ عالی حضرت علمِ اہلِ سنت علمِ اہلِ سنت شیرِ رضا شیرِ رضا اللہم مذکیر حضرتِ اللہم برکاتی نعرے تکدیر نعرے رسالت ہاں کھڑے ہیں آگے آگے آجائیں علماء اکرام کی زیارت کریں قریب آگے علماء کی زیارت کریں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آگے آگے علماء خطیبِ ہندوستان علمِ حق پیان وارثِ محبوبِ رحمان حضرتِ اللہ مولانا مذکر خان صاحب قبلہ بدزل حلالی تشریف رکھتے ہیں آپ دیدار کیجئے اور بس چند منٹ مجھے اور پرداشت کے لیے چند منٹ توجہ کا تعلیم تو میرے نبی نوری چادر میں چھپائیں گا اس پر بھی لوگ اتراز کرتے ہیں کتنی بڑی چادر ہوگی کتنی بڑی چادر ہوگی کتنی لمبی چادر ہوگی کتنی چونی چادر ہوگی کتنی وسی چادر ہوگی کتنی فراق چادر ہوگی یار ایسا بتا دیتے ہو وہ کتمہ بڑی اچاد問 ہوگی جس میں نبی سب کو چھپائیں گے کیا صرف کٹک والے رہیں گے کیا صرف سرکار مجواہدے بلدد کے دربان دھامنگر والے رہیں گے کیا صرف گنیش فر والے رہیں گے کیا صرف اڑیسہ والے رہیں گے کیا صرف بنگال والے رہیں گے کیا صرف جنابلی ہندوستان والے رہیں گے پورے جہان کے گناہگارو سیاہکار مسلمان ہوں گے آقا کس کو کس کو چھپائیں گے ان کو دلیل دینے کے لیے ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے میرے نبی نے اپنے لال کو بھیر دیا اے میرے لال جب کریں لوگ اس پر سوال تو آمینہ کا لال نہیں نبی کے لالوں کا لال لالوں کا لال لالوں کا لال نسلن بادا نسلن نسلن بادا نسلن نسلن بادا نسلن خاجہ کو بھیر دیا اے میرے لال تو جا بتا دے کہ جب میرے خاجہ کا عالم یہ ہے تو مدینے کے آقا کا عالم کر مدینے کے راجہ کا جا کے بتا دے میرے آقا آ رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں خود بھی لانے نہیں جا رہے ہیں خلام کو بھیج کر کاسے میں پورے آنا ساگر کے پانی کو بلا رہے ہیں دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ چھوٹے سے کاسے میں چھوٹے سے پیاسے میں جب نبی کا نواسہ پورے پانی کو بلا سکتا ہے تو دونوں عالم کا آقا نوری چادر میں امت کو کئی سے نہیں چھپا سکتا ہے نارِ تقدیر نارِ رسالت اختیارِ مصطفیہ تپڑی نہ کرو پیارے ہیں اپنے نبی کی بات آئے تو تعریف کیا دیا ہاں اگر مو بناو گے تو گستاک ہو جائے کوئی بیٹا کوئی بیٹا اپنے باپ کی کوئی تعریف کرتا ہو مو بناو میرا باپ شریف کا ہوگا بتاؤ وہ بیٹا وفادار ہوگا کی غدار غدار ہوگا وہ پوتھ ہوگا کی کپوتھ ہاں ایک باپ کی تعریف کوئی کرے اور بیٹا مو بناے مو بناے تو باپ اسے غدار کہے گا اور جو بیٹا سن کے مسکر آئے اور اپنی طرف سے بھی تعریف کرنے پہ اتر آئے تو باپ اسے وفادار کہے گا ہمیں جب باپ کا یہ انداز ہے تو رسول پاک کا عالم کیا ہے جن کے صدقے میں تیرا باپ پیدا ہے باپ کا باپ پیدا ہے باپ کا باپ پیدا ہے باپ کیسے آئے وسیلہ سے کہاں بھاکے جاؤں وسیلہ ہے اگر بناوگے نہیں وسیلہ لوگے نہیں تو کہاں جاؤ گے بغیر وسیلے کے جب تم آئی نہیں سکتے ہو تو بغیر وسیلے کے خدا تک جا کہاں سکتے دنیا میں آنے کے لئے وسیلہ ماں باپ بے شک کس سے پیدا ہوئے گئے ابباس سے ہم نے کہا وہ کسے کہا پنی ابباس سے میں نے کہا وہ کسے کہا پنی ابباس ہم نے کہا ابباس کے ابباس ابباس کے ابباس ابباس کے ابباس کہ ارے باپ میں نے کہا اس نے کہا فلا میرا باپ میں نے کہا اس کا باپ کے فلا باپ میں نے کہا باپ کے باپ باپ کے باپ باپ کے باپ باپ رے باپ ایک آدمی کے آنے میں کتنے باپ ایک آدمی کے آنے میں کتنے باپ ایک آدمی کے پیدائش ایک آدمی کے جنم پانے میں ایک آدمی کے وعید ہونے میں ایک آدمی کی ولادت کے لیے وسیلہ پہ وسیلہ پہ وسیلہ وسیلہ پہ وسیلہ بہت اچھا ہے وہ رئیس ہو چاہے رئیسا میں نے کہا رئیسا تم کس سے پیدا کہیں اممہ سے میں نے کہا تمہاری اممہ کہیں اپنی اممہ وہ کس سے کہیں اپنی اممہ سے میں نے کہا اممہ کی اممہ اممہ کی اممہ اممہ رہ اممہ پوری رات شمار کرتے رہو تب بھی شاید نہیں پہنچو گے حدت حواسط کی امم باب کے باب پاپ کے باب پاپ کے باب حدت آدم سب کے باب لیکن توجہ کا تعلیم ایک آنے والے کے لیے جب ماں باب کا وسیلہ ضروری ہے تو خدا تک پہنچنے کے لیے رسول پاک کا وسیلہ ضروری ہے بغیر ماں باب کے دنیا میں آ نہیں سکتے اور بغیر رسول پاک کے خدا تک جا نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت یا ایہا اللہزین آمن تک اللہ وقتہو الیہی وسیلہ پیارے نبی کی بات آئے تو مسکرانا دیا کرو جب نبی کے موجزات و کمالات نبی کے جنبلی تصرف اور نبی کے صفات کی بات آئے عظمت کی بات آئے حرمت کی بات آئے عزت کی بات آئے تو مسلمان کو مسکرانا چاہتا ہے مسکرانا چاہتا ہے کتنا بھی بتائے کتنا بھی بتائے ہر مذہب والے اپنے قائد اپنے راہ بر اپنے لیڈر اپنے رشید اپنے نبی کی تاریف کرتے ہیں جو تاریف کرتے ہیں اگر کسی یہودی سے پوچھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی صفت تھی تو وہ کہے گا رے صفت آسا میں وہ صفت کی پتھر پہ مار دیں تو پانی کے چشمیں اُبال دیں اور یہاں کوئی امتی کہے تمہارے نبی میں بڑی طاقت تھی ہمارے نبی تو ماذا اللہ جو نتا ہوں کچھ نہیں کر چکے تھے ماذا اللہ اس طرح وہ بھی کچھ نہیں تو بتاؤ کوئی کلمہ پڑھے گا کہے گا جب ان کے نبی میں کوئی اختیاری نہیں دیوانہ ہے تو مچل جائے گا تمہارے نبی نے پتھر پہ آسا مار کر پانی کے بارہ بارہ چشمیں نکالے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت نے اُنگلی کے گھائیوں سے پانی کے سیراب بہائی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اُنگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر اُنگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر نکیہ پن جابِ رحمت کی ہے چاری وَحَوَا لا جواب لا جواب عیسائی کوئی آئے اپنے عیسی علیہ السلام کی تعریف کرنے لگے تمہارے عیسی علیہ السلام میں کوئی طاقت کوئی صفت کوئی موجزہ تو عیسائی کہے گا میرے نبی مردے کو جلا دیتے تھے تو بولو تم دین کی تبلیغ کر سکتے بابو لوگ کہیں گے یار عیسی اچھا تو عیسیٰ کا مرد ہے اس لیے کن کے اندر طاقت بودھ نہیں دیوانہ اگر ہے خدا کی قسم تو جس طرح مناظرہ عیسائی میں نبی کے عمتی میں ہوا کہ ایک عیسائی کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی جیسا کسی کو پایا نہیں تو نبی کا دیوانہ کہنے لگا میاں جہاں نبی کی تعریف و عظمت کی بات ہے میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا نہیں آتا بھی کیسے خدا نے بنایا نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں کوئی سانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا کوئی سانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں لا جواب لا جواب جیوانا تاریف کر رہا ہے غوث آدم پیرے پیرا میرے بیرا شاہ جیلا محبوب سبحانی خود بے ربانی شیخ محید دین عبدالقادل جیلانی غضی اللہ و عبادو انہ تشریف لاتے ہیں کیا مناظرہ ہو رہا کیا بہنس ہو رہی کہا کچھ نہیں آقا یہ اپنے نبی کی تعریف کر رہے تھے تو میں اپنے نبی کی تعریف کر رہا کیا تعریف کر رہا چکا غضور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نبی جیسا کسی کو پایا نہیں پوچھا کیوں کہ اس لئے کہ وہ 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 ٹھوکر لگا کے مردج لاجے چکے تو میں نے بھی چیلنج کر دیا کہ میرے نبی جیسا کوئی آیا نہیں اس لئے کہ میرے نبی تو بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیتے شجر و حجر سلامی کو جھپتے ہیں السلام شجر و حجر سلامی کو جھپتے ہیں السلام کلمے سے ترسبانی درد تو حجر کی ہے کلمے سے ترسبانی درد تو حجر کی ہے سرکار گوھ سے آدم مسکراتے ہیں قریب آتے ہیں اے عیسائی موسیٰ علیہ السلام پہ لاکھوں سلام موسیٰ علیہ السلام پہ لاکھوں سلام لیکن میں ہوں نبی کا ادنا غلام جو کرتے ہیں موسیٰ کام وہ کر لیتا ہوں میں بھی کام سبان اللہ میں نبی نہیں نہیں میں صحابی نہیں نہیں میں نبی کا ادنا امتی ہوں اولاد نبی اولاد نبی ان کے رستے پر آوگے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤوگے کبھی گمرا نہیں ہوں گے ہمیشہ راہ پر آوگے یا ایوہ ناسو انی طرق فیکم مائنو خستم بہیلن تدلو کتاب اللہ و عطرتی احل بی سرکار نے فرمایا میں دنیا میں دوبھاری چیزیں ڈالے جا رہا ہوں مضبوطی سے پکڑوگے تو کبھی گمرا نہیں ہوں گے ہمیشہ راہ پر رہو گے ایک قرآن ہے اور دوسرا اہلِ بید میرا زندان وقت نہیں پیارے بس مختصر سرکار فرما تھے وہ تو میں بھی کر لیتا ہوں آپ کر لیتے ہیں مردے چلا لیتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں میرے عیسی علیہ السلام کا تصرف کیا تھا طاقت کیا تھی ایک دن کا مردہ ہوتا دو دن کا مردہ ہوتا دس دن کا مردہ ہوتا جلا دیتے تھے ٹھوکر لگاتے جلا دیتے تھے غو سے آزا سبحانہ نبی کی عظمت بیان کر رہے ہیں نبی کی عظمت آخری باتا نبی کی عظمت بیان کر رہے ہیں ایک دن کا دو دن کا دس دن کا میں بھی جلا دوں گا ایک دن کا ہوگا جلا دیں گے دو دن کا ہوگا جلا دیں گے دس دن کا ہوگا جلا دیں گے بیس دن کا ہوگا جلا دیں گے سو دن کا ہوگا جلا دیں گے پڑا ہوگا تب بھی جلا دیں گے گڑا ہوگا تب بھی جلا دیں گے ایک دم سڑا ہوگا تب بھی جلا دیں گے پڑا ہوگا گڑا ہوگا ایک دم سڑا گلا ہوگا اولادِ مصطفیٰ ہیں نبی بکریوں کی ہڈی کو بکری کی ہڈی کو اکٹھا کر کے جابر کے گھر میں دکھا رہے ہیں اسے جلا رہے ہیں پیارے غوث اپنے نانا کی عظمت سمجھا رہے ہیں کی جب ادنا کا عالم یہ ہے تو آلہ کا عالم کیا ہوگا غلام اتنا اچھا ہے ایمان کتنا اچھا ہوگا پیرانے پیر کا جب عالم یہ ہے رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھری دیتے ہیں شاہان زمانہ کی دھولی ہر جب ان کے گدہ بھری دیتے ہیں شاہان زمانہ کی دھولی مہتاجی کا جب یہ عالم ہے مختاری کا عالم کیا ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت تیارے حبیب کو پھرے جس کے ہاتھوں میں ہے دامن روسال جمیر کا جس کے ہاتھوں میں ہے دامن روسال جمیر کا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جانتے ہیں کہ غوث آزم کا مقام کیا ہوگا غلاموں جب میرے غوث کا عالم یہ ہے پیارے حبیب کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ تو غوث آزم مردے گڑے ہوں گے تب بھی چاہے جتنے دن کے پڑے ہوں گے ہاں آپ نے وعدہ کیا ہے دس دن کا ہوگا بیس دن کا ہوگا سو سال کا ہوگا دو سو سال کا ہوگا چلا دیں گے ہسٹری اٹھاتے ہیں کہا جو سب سے پرانا مردہ ہو گڑا ہو اسی کو بتایا جائے انہوں نے خود سوال کیا ہے تو آپ دیکھ لیا جائے تو کہا چلیے چلائیے آپ نے فرمایا کہاں مردہ پڑا ہے بتائیے کہ پڑا نہیں گڑا ہے گڑا ہے توجہ کا طالب ہوں نبی کے دیوانوں قربان جاؤں دیکھو یہ کس طرح ہے کس طرح افضل ہیں عالی ہیں میرے نبی تو دونوں عالم کے دولہ ہیں اللہ کبھی پھر موقع زندگی میں ملا تو بہت خوش نصیب ہیں ہم حضرت اللہ مولانا مذکر صاحب کی کرم فرمائی میں آپ تک آ گیا ورنہ میری حیثیت نہیں تھی میں تو انکار کر رہا تھا چونکہ میں دون کا سفر تنہا کر نہیں پاتا ہوں یہ حضرت کی کرم فرمائی رہی جو پیچھے پیچھے لگائے رہے میں آپ تک آ گیا مولا تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور میرے حق میں آپ رات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی راستے پر اور دارین کی نمتوں سے نوازے اور مولا ہم کو صحت مند بھی بنائے تو اپنے پیارے حبیب کا ذکر خوب کروائیں توجہ کا طالب سرکارِ غوثِ عظم کے لیے وہ لوگ ہشتری دیکھ رہے ہیں بہت پران قبر ہے بہت پرانی قبر ہے بہت پرانا مردہ پڑا ہے گئے نشانی بھی نہیں تاریخ کے بنیاد پر کوپی کی بنیاد پر ڈٹ کی بنیاد پر اتحاس کی بنیاد پر سمجھ رہے کہ ادھر بھی مردہ ہے ادھر بھی مردہ ہے بیچ میں جو خلا ہے اس میں بھی وہ مردہ پڑا ہے آئے کہہ اس کو جلائیے آپ نے فرمایا جو نصف حصے میں ہے جو بیچ حصے میں ہے ہاں ہاں اسی کو جلائیے کہہ یہ یہ جو قوال کی قبر ہے قوال ہشتری میں پڑھ لیا تھا قوال تھا توجہ کے قوال دیکھنے لگی اوہ فون قوال انہوں نے کیسے جالیا کی ہے قوال کہا میں ہوں آمنہ کے لال کا لال میرے اندر ہے یہ کمال کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ تھا قوال پھر پورا کرو سوال اسی کو جلائیے سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں ایک بات بتاؤ اس کو جلائیں تمہارے نبی پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام جب مردے جلاتے تھے تو کچھ پڑھتے تھے ہاں پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے کیا کہتے تھے کم بذن اللہ اللہ کے حکم سے جلائیں سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں سرکار عیسیٰ علیہ السلام پہ لاکھوں سلام لیکن دیکھو مصطفیٰ کی اولاد کا مقام ہم جلائیں گے تو اپنے حکم سے جلائیں گے جب اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے تو احمد مقتار کو تو مالک مقتار بنا دیا ہے قرآن میں فرمایا ماں اتاکم الرسول فخذوہو وما نہاکم عنہ فنتہو میرا نبی جو دے میرا رسول جو دے اسے لو جس سے منع کرے اس سے لو دیکھو غلام اتنا اونچا ہے انعام اولاد کا علم یہ ہے بابو مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں آئے لیکن میرے نبی کے دولاروں اگر دل میں کجی ہو تو اسے دور کر دیجئے محبتِ رسول سے اپنے سینے کو معمور کر لیجئے سینے سے شیطان کو بھگاؤ سینے میں مصطفیٰ کو بساؤ مومن کا سینہ بنا اللہ اکبر میرے سرکار فرماتے ہیں میں اپنے حکم سے جلاؤں گا جلاؤ ایک بات اور بتاؤ یہ قوال تھا ہاں قوال تھا یہ قوالی پڑھتا تھا قوالی گاتا تھا ہاں گاتا تھا قوالی قوالی گاتا تھا تو اس کو گوائیں کہ ایسے ہی جلائیں جب اٹھے تو کچھ سنائیں کہ ایسے ہی جلائیں کہاں حضرتِ اللامہ مولانا مذکر صاحب قبلہ اگر پانچ سال کے بعد آئیں حضرتِ اللامہ مولانا افتر حسین صاحب ہمارے سید جعبید احمد صاحب قبلہ ہمارے سید صاحب کہیں کہ حضرت وہی تقریر کرنا جون اگلے سال کرے ہو رہے ہیں جب آئے ہو رہے ہیں پانچ سال کے بعد گدی کھجلائیں گے یاد کچھ بتاؤ یاد جب پانچ سال میں دس سال میں یہ حال تو سو سال کا عالم اور نہ ہڈی ہے نہ کھال نہ ہڈی ہے نہ کھال تب بھی گائے قوال یہ سب میں نہیں کمال جس میں کمال ہے وہ ہے آمینہ کے لال کا لال لوگوں نے کہا جب خود کہہ رہے ہو تو یہ ایسے کہے ہو گاتا ہوا ہے آپ اس کو گوائیں آپ فرماتے ہیں لوگ قریب ہو جاؤں پوری سوسائٹی پورا سماج پورا طبقہ بارے میرے غوث ورا بارے میرے آقا غوث عاظم بارے اولاد مصطفی کیسی اچھی تبلیغ فرما رہے ہیں نبی کی عظمت سمجھا کر لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور آج تو لوگ ادھر ادھر بتا کے اپنا دین لوگوں کو سمجھا رہے ہیں نہ خود سمجھ رہے ہیں نہ سمجھا پا رہے ہیں نہ سمجھا پا رہے ہیں اگر سمجھ جائیں تو میرے نبی کو پھر ادھر ادھر نہ بتائیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جب پیارے عمر کا علم اتنا اونچا ہے اولاد پیغمبر کا علم اتنا اونچا ہے تو میرے نبی کے علم کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَعَلْمَكَ مَعْلَمْ تَقُمْتَا تم غیب کی بات کرتے ہو تو قرآن تو مانو گے میرا نبی غیب کتنا جانتا ہے یہ کوئی انسان نہیں بتا رہا ہے قرآن میں رب فرما رہا ہے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِغْنِي اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پے گرڑ درو سرکار غوثی آدم پیرانے پیر قریب جا رہے اے لوگو قریب ہو جاؤ پورا مجمع پورا مجمع پورا قافلہ پورا کاروان ایک ازدہام ہے جلانے والا اولاد خیر الانام ہے دیکھو کتنا اونچا ملا پہنچے میرے غوث نہ گڑ گڑا رہے ہیں نہ گڑ گڑا رہے ہیں نہ کسی طرف دیکھ کر کسی کی مدد طلب فرما رہے ہیں ٹھوکر لگا رہے ہیں قوم بے ازنی قوم بے ازنی اوٹ میرے حکم سے کہہ دو اٹھ میرے حکم سے قبرشت ہوتی ہے وہ مردہ اٹھتا ہے باہر آ رہا ہے گنگنا رہا ہے دنیا کو سنا رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے عشقِ نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا عشقِ نبی محشر میں مو دکھانے کے قابل بنا دیا محشر میں مو دکھانے کے قابل بنا دیا اور آئے تھے قتل کرنے کا حضرت عمر مگر آقا نے ان کو مومین کامل بنا دیا آقا نے ان کو مومین کامل بنا دیا آقا نے ان کو مومین کامل بنا دیا جو بھی مانگو گے پاؤ گے جس نے جو مانگا کسی کو صداقت کسی کو عدالت کسی کو سخاوت کسی کو شجاعت کسی کو امامت کسی کو فیلایت مانگا ربیہ نے تو دے دیا نبی نے جنت جن کے سبقے میں جنت بنائی گئی اس نبی مکرم پہ لاکھو سلام مولا کی بارگاہ میں دعا ہے بولنے میں اگر لگزش ہوئی ہو کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو علمائی کرام کو ساداتِ کرام کو میں گواہ بنا کر دھوپہ کرتا ہوں اللہ اسے معاف فرمائے ساتھ میں آپ لوگوں پڑھ لیں استقلاللہ ربی من کل زمبی واتو بوئی لے اسلام زندہ آباد دیارِ حبی کانفرنس پائند آباد خود کی سہرِ چمن پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں گلشن کے راہ آباد رہے سلام